اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خضر وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک انلسز شو اور آر کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ پی ایس ال پی ایس ال دو ہزار بائیس کے جو میچز کھیلے جا رہے ہیں اس میں جو رات کو میچ کھیلا گیا ہے اسلام آبار یونائٹڈ اور کراچی کنگ کے درمیان بہت زبردست وہ میچ ہوا ہے اور بل آخر اسلام آبار یونائٹڈ کی ٹیم ایک رن سے یہ میچ کراچی کی ہار کی بڑی وجہ کیا بنی ہے اور کس وجہ سے اسلام آبار کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے مکمل بات کریں گے اس کے بعد نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے آج جو دوسرا میچ کھیلا جانا ہے ناور ظلمی ورسز ویٹا گلائیڈیٹر اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو مکمل آبڈیٹس دیں گے کہ اس میچ میں کونسی ٹیم کا پرڑا بھاری ہے اور کونسی ٹیم اس وقت پی ایسل دو آزار بائیس میں شاندار پرفارمنس دکھا رہی ہے اس کے بارے میں مکمل آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تا کہ ہماری ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں شو کا آغاز کر دے اور سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتانے لگیں کہ کراچی کینگ اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان جو میچ کھیلا گیا رات کو اس میں کراچی کینگ کی ٹیم نے تانس جیت کر فلڈنگ کا فیصلہ کیا بابا رازم کپتان تھے کراچی کینگ کے انہوں نے فلڈنگ کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو ان کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے الیکس ہیلد اور رحمت اللہ گلباز آئے اور گلباز نے آتے ہی عمارد وسیم کو پہلے آور میں دو چھکے لگا دئیے اور اس کے اگلی بال پر وہ آؤٹ ہو گئے پانچ بالوں پر انہوں نے بارہ رنز بنائے ہیں دو چھکے انہوں نے لگائے ہیں الیکس ہیلد بھی انیس گندوں پر پچیس رنز بنا سکے تین چوکے اور ایک چھکا انہوں نے لگایا اور اس کے بار محمد اخلاق سات بالوں پر دو رنز بنا سکے شداب خان نے اچھی بیٹنگ کیا چھبیس گندوں پر چوتیس رنز بنائے ہیں تین چوکے اور ایک چھکا انہوں نے لگایا اور اس کے علاوہ جو situ فلی نے آج شاندار بیٹنگ کیا گیارہ گندوں پر اٹھائیس رنز بنایا ہیں انہوں نے تین چھکے اور ایک چھکا لگایا ہے فہیم شرف نے بھی بہت ہی امدہ بیٹنگ کیا ہے وہ پچھلے میچ میں بھی انہوں نے شاندار بیٹنگ کی تھی لیکن اس میچ میں انہوں نے اس سے بھی زیادہ اچھی بیٹنگ کیا ہے انہوں نے دس گینوں پر انتیس رنز بنایا ہے اور تین چوکے اور دو چھکے انہوں نے لگائیا ہے اور دو سو نوے کے ہیلڈی سٹرائک ران ریٹ سے فہیم اشرف بیٹنگ کر رہے ہیں اور جالد وہ پاکستان ٹیم میں بھی کام بیگ کر سکتے ہیں جس طرح کی ان کی آل راؤنڈ پرفارمس جاری ہے بہت زبردست وہ پرفارمس دے رہے ہیں فہیم اشرف اور حسن علی جو ہے انہوں نے بارہ گینوں پر بارہ رنز بنایا ہے اور اسی طرح اسلام آبار یونائٹڈ کی ٹیم جو ہے وہ بیس آورز میں سات وکٹ کے نقصان پر ایک سو اکانوے رنز ہی بنا سکی جو کہ کافی اچھا ٹوٹل سیٹ کیا ہے اسلام آبار یونائٹڈ کی ٹیم نے اور اس کے جواب میں جو ہے وہ کراچی کنگ کے بولرز کی بات کریں تو امار وسیم نے چار آور میں تیس رنز دے کر دو وکٹ تحاصل کی ہیں اور اس کے علاوہ میر حمزہ نے اچھی بولنگ کی ہے چار آور میں تیس رنز دے کر ایک وکٹ تحاصل کی ہے اور ایک اور اس میں جو امید آصف ہیں انہوں نے چار آور میں سب سے زیادہ انچاس رنز انہیں پڑے ہیں اور اس لحاظ سے جو اچھا ٹوٹل سیٹ کیا تھا تو اس میں جو ہے کراچی کنگ کی ٹیم جواب میں جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئی اور انہیں ایک سو بانوے رنز کا جب انہیں حدف دیا گیا تو کراچی کنگ کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے شرجیر خان اور بابا رازم آئے اور بابا رازم لگاتار پچھلے پی ایس ایل کے میچز میں اچھی بیٹنگ کرتے آ رہے ہیں لیکن بارکسمتی کی وجہ سے ان کا کوئی بڑا ساتھ نہیں دے رہا جس کی وجہ سے ان کراچی کنگ کی ٹیم لگاتار میچز ہارتی جاری ہے اور آج بھی ساتھوہ میچ ہار چکی ہے اور اس میں جو ہے بابا رازم ناؤں گندوں پر تیرہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور شرجیر خان نے اچھی بیٹنگ کیا یوک لاک دو گندوں پر ویرو رنز بنا سکے اور شرجیر خان نے انتیس گندوں پر چورتالیس رنز بنایا ہے چار چوکے اور تین چھکے انہوں نے لگائے ہیں ایک سو اکونجا کے سٹائک ران ریڈ سے کھیلے ہیں اور اس کے علاوہ ساب زیادہ فران بھی بلکل نکام نظر آ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے پاکستان کپ اوڈی آئی میں بھی شاندار پرفارمس دی تھی اور ٹی ٹونٹی میں بھی ساب زیادہ فران کی شاندار پرفارمس رہی تھی جس کی وجہ سے پی ایس ایل میں کراچی کینگ کی ٹیم نے انہیں پیک کیا لیکن بلکل ہی ان کی پی ایس ایل دوہزار بائیس میں خراب پرفارمس جاری ہے اس کے بعد پاکستان کو ایک نیا ابرتا ہوا ستارہ مل رہا ہے کاسم اکرم جو پاکستان انڈر نائن ٹیم کے کپتان تھے اور وہ بولنگ بھی کروا لیتے ہیں فاسٹ بولر آل راؤنڈر ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کو ایک بڑا پلئر مل رہا ہے فاسٹ بولر کے روپ میں اور ایک زبردست پنچر بھی مل رہا ہے اور انہوں نے کراچی کینگ کی طرف سے شاندار بیٹنگ کی ہے اور بہت ہی امدہ بیٹنگ کی ہے جتنی بھی کاسم اکرم کی تریفت کی جائے وہ کام ہے انہوں نے اتنے ینگ پلئر ہو کر شاندار بیٹنگ کی ہے اپنی ٹیم کی طرف سے انہوں نے چھمبیس گیندوں پر اکامہ رنز کی شاندار ہی نہیں کھیلی ہے چھے چھوکے اور ایک چھکا انہوں نے لگایا اور چھاندہ کے سٹائک رن ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی ہے اس کے بعد امار وسیم نے بھی آؤٹ کلاس بیٹنگ کی ہے اٹھائیس گیندوں پر پچپن رنز بنایا ہے چھے چھوکے اور تین چھکے انہوں نے بھی لگایا ہے بہت ہی زبردست بیٹنگ رہی ہے ان کی طرف سے اور ان کو امار وسیم کی طرف سے اور امار وسیم کے آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا سکور نہیں رہ گیا تھا اور اس کے باوجود جو ہے وہ کراچی کھینکی ٹیم ایک رنز سے یہ میچ آر گئی اور بہت ہی زبردست کھیل پیش کیا ہے پاکستان کے ینگ فاسٹ بولر آل راونڈر جو کہ کاسا مکرم اور وہ بعد قسمتی سے ناٹ اٹھوٹ بھی گئے لیکن وہ میچ کو فینش نہیں کر سکے لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ میں پاکستان ٹیم کے لیے نیکسٹ آنے والے وقت کے لیے ایک بے تین آل راونڈر بن سکتا ہوں اور پاکستان ٹیم کا فیوچر جو ہے وہ کافی برینڈ ہونے والا ہے ایسے ینگ سٹار پلیئر جتنی زیادہ اچھی پرفومنس دیں گے اتنا ہی پاکستان ٹیم کا فیوچر مضبوط ہوگا اور اس کے بعد نمبر دو پر خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ آج جو میچ کھیلا جانا ہے پشاور ظلمی اور کوئٹا گلائیڈیٹر کے درمیان اس کے میچ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ کونسی ٹیم اس میچ میں زیادہ اچھی پرفومنس دے گی اور کونسی ٹیم جو ہے وہ اس میں زیادہ اچھی پرفومنس نہیں دے گی کس کا پلڑا بھاری ہے اگر ہم دیکھا جائے تو جاب سے جیسن روئے اور جیمز ونس کوئٹا گلائیڈیٹر کی ٹیم میں آئے ہیں اور عمر اکمل کو جاب سے پلینگ لائیون میں شامل کیا گیا ہے کوئٹا گلائیڈیٹر کی ٹیم کا جو میار ہے وہ کافی اوپر چلا گیا ہے تمام پلیروں نے پرفومنس دکھانا شروع کر دی ہے جس طرح جیسن روئے نے ایک سو سولہ رانس کی لاہور کلندر کے خلاف شاندار انہیں کھیلی تھی اور اس کے بعد جو ہے پچھلے میچ میں سرف راز نے اچھی بیٹنگ کی تھی اور عمر اکمل نے بھی اچھی بیٹنگ کی تھی جس کی وجہ سے کوئٹا گلائیڈیٹر لگاتار میچز جیت رہا ہے اور کوئٹا گلائیڈیٹر میں جو کوئی ایک بڑا جھٹکا جو شہد خان افریدی کے حوالے سے لگا ہے ان کی کمر کی دارتی کی وجہ سے وہ بیرچو ہو چکے ہیں اور محمد نواز بھی پی ایس ایل دو ہزار بائی سے بیر ہو چکے ہیں یہ بھی کوئٹا گلائیڈیٹر کو بہت بڑا دچکہ لگا ہے اور کوئٹا گلائیڈیٹر کے پاس بھی اچھے اچھے پلیئر موجود ہیں جن میں جیسن روئے ہوگے اور جیمز بینس ہوگے ایسا نلی بھی شاندار بیٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سرفراز بھی اب فام میں آ چکے ہیں اور عمر اکمل بھی اچھی بیٹنگ افتخار بھی زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں اصل کوئٹا گلائیڈیٹر کے پاس اب جو پیسر کے طور پر ہے وہ ایک نسیم شاہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بڑا اتنا بولر نظر نہیں آ رہا کوئٹا گلائیڈیٹر کی ٹیم میں جو ٹیم کو اچھی طرح محمد اسنین کی طرح کوئی اور بولر نہیں ہے کوئٹا گلائیڈیٹر کے پاس اور اگر کوئٹا گلائیڈیٹر کو مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ ان کے پاس پیسر بولر موجود نہیں ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر ہم پشاور ظلمی کی ٹیم کا موازنہ کریں تو پشاور ظلمی کی ٹیم بھی بہت زبردست ہے جیسے ان میں بھی محمد حارس جو یانگ وکٹ کی پر ہیں انہوں نے شاندار پچھلے میچ میں ان کا ڈیبیو ہوا تھا اور انہوں نے شاندار بیٹنگ کی تھی اور زبردست انہوں نے بیٹنگ کی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے حیدر علی کی اس پیسر دوہزر بائیس میں بلکل ہی خراب پرفارمس جاری ہے جس طرح کہ وہ ٹیلینٹڈ پلئر ہیں اور پاور ہیٹر پلئر ہیں اس طرح کی ان کی پرفارمس نہیں جاری لیکن شویب ملک جو ہے اب وہ ان کی عمر غالباً چالیس سال سے بھی اوپر ہو چکی ہے لیکن وہ اٹھنہ سال کے نانجوان لڑکے کی طرح بلکل بیٹنس ان کی بارقرار ہے اور بلکل وہ اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے بولر دیں ان میں واب ریاض بھی اچھی بولنگ کر رہے ہیں اور لیونگ سٹون کا ان کو کافی اڈوانٹیج ملا ہے بڑے بڑے پلئر جو ہیں وہ پشاور ظلمی کی ٹیم میں بھی مجود ہیں اور کوئٹر گلائیٹر کی ٹیم میں بھی بہت زبردست پلئر مجود ہیں اور جو بھی پلئر اچھی پرفارمس دے گا وہ ہی مہت جیت جائے گا اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ پلڑا جو بھاری نظر آ رہے ہیں وہ پشاور ظلمی کی ٹیم کا نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کا بولنگ اٹیک بھی اچھا ہے کوئٹر گلائیٹر کی ٹیم کے پاس اتنے زیادہ پیسر مجود نہیں ہیں اور ان کے سپین بھی عثمان خادر بھی ان کے پاس اچھے سپینر مجود ہیں اور اس کے علاوہ ان کی بیٹنگ بھی شاندار ہے حیدر علی ان لکی ہیں جو کہ پی ایس ایل دوزار بائیس میں ان کی پرفارمس لگتار خراب جا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پہلے پلئر جو شوئے ملک اور لیونگ سٹون ہیں بہت ہی مایاناز پلئر ہیں اگر وہ ایک جیس طرح جیسن روئے اور جیمز ونس ہیں ویسے ہی شوئے ملک اور لیونگ سٹون ہیں لگتار ان کی بھی اچھی پرفارمس ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کے شو آپ کو ہمارا بہت پسند آئے ہوگا اگر پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس شو میں